محمد اکبر ان چیزوں پر جو آج کے نوجوانوں پر بہت امپورٹن بن کر رہ جاتا ہے کہ کیا ہم فالو کرنا چاہئے برادر حمد حمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کے نوجوان کن چیزوں پر فوکس کرنا چاہئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آرڈر میں انہیں فوکس کرنا چاہئے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین امت کے نوجوانوں کو ایک بہت کلیر سٹیپ بائی سٹیپ سٹریٹیجی اگر دینی ہے ہمیں ان کو ڈیولپ ہونے کے لیے کہ کن چیزوں پر ان کو فوکس کرنا چاہئے اور کن چیزوں کو انہیں دیکھنا چاہئے کہ ان ایریاز میں انہیں کیسے ڈیولپ ہوں تو سب سے پہلی چیز بنیادی طور پر ہوگی کہ فرسٹ اف آل ایڈنٹیفائی دوز ایریاز کون سے ایریاز ہیں جس کو ہمیں آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد ہمیں فوکس کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے نوجوان ایک امت کی جان کب بنتی ہے جب یہ چار چیزوں پر فوکس سٹیپ بائی سٹیپ کرتی ہے تو سب سے پہلی چیز جیسے آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کا ایمان کے اوپر فوکس ہونا چاہیے سب چیز بعد میں آئے گی سب سے پہلے آئے گا ایمان باللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر ان کا ایمان کس طرح سے رہ رہا ہے کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر یقینی ایمان رکھتے ہیں یا وہ ایمان کمزور ہے ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان میں تین چیزیں داخل ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز ایمان باللسان جو ہم اپنی زبان سے اقرار کریں کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے جب یہ اقرار کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سُم مستقامو تو اس پر استقامت سے رہو جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں زبان سے تو اللہ نے حکم لیا جب تم یہ اقرار کر چکے ہو کہ تم مان چکے ہو زبان سے سُم مستقامو تم اس کے اوپر ٹک جاؤ تو ایمان کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے دل سے اس کو ماننا یہ نہیں کہ ہم ایمان کو ہم صرف لا الہ الا اللہ تک رکھ دیں جو ہمارا کلیمہ ہے لیکن ہم دل میں اس کو مضبوطی سے نہیں مانتے تو ایک نوجوان کے لیے سب سے پہلی سٹرائٹیجی سب سے پہلا جو فوکس ایڈیا ہونا چاہیے وہ ہے ایمان ایمان باللسان ایمان جو دل میں ہو بالقلب اور ایمان بالعمل جو ہمارا ایمان ہوتا ہے جو ہم اقرار کرتے ہیں جو دل میں مانتے ہیں اس کو ہمیں عمل میں لانا چاہیے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں جس کا عمل اچھا ہو اس کا ایمان بھی اچھا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ترازو میں جو عملی مسلمان ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا ایمان بھی پختہ یا اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے تو سب سے پہلا تو ایریا یہ ہے اس کے لیے ان کو محنت کرنی چاہیے نوجوانوں کو اللہ کا تعرف جانا چاہیے اور سب سے امپورٹن جو ہمیں علم ملتا ہے وہ اللہ کے بارے میں ہی ملتا ہے توحید کا علم اللہ پر ایمان لانے کا علم اور اللہ پر ایمان ہم کیسے لائے اللہ سبحانہ وتعالی کو جاننے کے دو ہی طریقے ہیں ایک ہے ریویلیشن جو قرآن اور سنت میں آیا اور دوسرا ہے کرییشن جو کائنات کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم جب دو چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ یہ یقین ہو جائے گا جب ہم دونوں چیزوں کا غور کریں گے اور پڑھیں گے ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں یہ جو ایمان کی کیسیت ہوگی یہ جو ایمان کی مضبوط جو ہمارا فوکس ہوگا یہ سب سے بڑا سٹرونگ فاؤنڈیشن جسے ہم کہتے ہیں یہ جب بن جائے گا تو دوسرے جو مرحلے ہیں وہ بڑی آسانی سے انسان کو حاصل ہو سکتے تو نوجوان کی سب سے پہلی چیز جس پہ نوجوان کو فوکس کرنا چاہیے وہ ہے اس کا ایمان جزاک اللہ خیر بڑی اچھی طرح سے آپ نے سمجھایا کہ ایمان جو ہے سب سے پہلی چیز ہے جسے نوجوان کو فوکس کرنی چاہیے ایمان کے بعد دوسری چیز کونسی امپورٹنٹ ہوتی ہے نوجوانوں کے لئے ایمان کے بعد جو دوسری چیز ہونی چاہیے نوجوانوں کو فوکس کرنے کے لئے وہ ہے عبادت عبادتوں کے طریقے کو اپنا کر وہ اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ کرتے رہ سکتا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھی صحبت میں نیک لوگوں کے ساتھ اچھے نیکی کام میں لگے رہتے ہیں آپ کا ایمان کا لیول بھی اونچہ ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے اور جب آپ ان سے دور چلے جاتے ہیں اور جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے برائی کے ساتھ ایسے برے لوگوں کے ساتھ بری سونچ کے ساتھ برائی کے پاس آپ جب چلے جاتے ہیں اچھائی سے دور ہو کر تب آپ کا ایمان گھٹ جاتا ہے تو عبادت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے اللہ صبحان اللہین نے جو ہمیں دیا ہے اس کے ذریعے ہمارا ایمان ہمیشہ ریفریش ہوتے رہتا ہے اس کو ہم سپیریچول سرویسنگ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادت میں سب سے پہلی چیز جو دی ہے وہ ہے نماز جب ہم نماز پڑھتے ہیں ایک مومن جب فجر کی نماز اپنی نیند کو چھوڑ کر اپنے بستر کو چھوڑ کر آتا ہے تو وہ کیا ثابت کرتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ پر ہے اللہ پر جب ایمان ہوگا دسمت تقامو کی یہ کیفیت ہوگی یہ جو استقامت کی کیفیت ہے وہ استقامت کہاں سے آئے گی اس کی عبادت کی طرف سے آئے گی تو جب انسان ایک نوجوان نماز پڑھتا ہے اور اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی اس کے ساتھ تازہ رہتا ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرا جو ایڈیا آف فوکس سونا چاہیے وہ ہے عبادت اب عبادت کا جو ہم نے بہتی نیرو مائنڈ طریقے سے بہتی لیمیٹڈ جو مانا لیا ہے اس مانے کو ہمیں توڑنا ہے ہمارے نزدیک عبادت نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا حج کرنا بس یہی عبادت ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کا بہتی وسی مانا دیا ہے ان فیکٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِعْبُدُونَ ہم نے جن اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کر سکے تو عبادت اگر ہم دیکھیں نماز ہم کتنی دیر پڑھتے ہیں دس منٹ پندرہ منٹ ایک بار ایک گھنٹہ ایک دن میں دو گھنٹے ایک دن میں بائیس گھنٹے ہم کیا کریں کیا اللہ کی عبادت بائیس گھنٹے نہیں ہوگی بے شک ہوگی تو جو عبادت کا دیفنیشن ہے ہمارے نزدیک کے بہت ہی نیرو دیفنیشن ہے عبادت کہتے ہیں کوئی بھی عمل کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں جس میں آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو اور آپ کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو وہ ہر چیز آپ کے لئے عبادت ہے آپ اگر مجھ سے مسکرا کر ملتے ہیں وہ بھی عبادت ہے اگر میں دعا پڑھ کے سو جاتا ہوں تو وہ جو لمحات ہے جو گھنٹے میں سو رہا ہوں وہ بھی کس میں شمار ہوں گے وہ بھی عبادت میں اگر میں جوب کو جاتا ہوں یہ نیت کر کر کہ میں حلال کمائی کمارا ہوں تو وہ بھی میرے لئے عبادت ہو جائے گی تو یہ جو پورا نظام ہے ہمارا عبادت کا ہر چیز ہمارے لئے عبادت ہے یہاں تک کہ شادی کرنا بیوی کے ساتھ سونا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت قرار دیا تو یہ ہمارا سیکنڈ ایڈیا آف فوکس ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کے اوپر فوکس کریں ہم یہ نہیں کہ مجھے ایمان ہے اللہ پر بھائی نماز کو آئے وہ بلے گا نہیں نہیں میرا ایمان ہے اللہ پر تو یہ ایمان جیسے میں نے بتایا کہ تیسرا جو شعبہ ہے ایمان کا وہ بالعمل ہے عمل نہ ہو تو ایمان نہیں ہوگا عمل کیا ہے عبادت ہے تو یہ عبادت کا نظام ہمیں چاہیے کہ ہمیں مضبوطی سے اس کو تھام لیں بالخصوص نماز روزہ زکاة جو یہ فنڈمنٹل جو ارکان الاسلام ہے اس کو اپنائے اور ہر ایسی چیز کو اپنائے جس سے ہم انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کر ہم ہر عمل کو عبادت والا عمل بنا سکتے ہیں تو یہ دوسرا ایریا آف فوکس ہے جو نوجوانوں کو فوکس کرنا چاہیے نوجوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے تو ایمان کے بعد عبادت ہمارا فوکس ہونا چاہیے تو ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے تو ایمان ہونا چاہیے اس کے بعد عبادت اور تیسرا جو فوکس پوائنٹ ہونا چاہیے ایک نوجوان کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ ڈیولپمنٹ کے لیے ایری آف فوکس کے لیے وہ ہے اخلاق کیارکٹر جس کے بارے میں ہم پچھلے اپیسوڈ میں بھی ہائلائٹ کیے تھے کہ سب سے عظیم جو اللہ کے نزدیک عمل ہوگا آخرت میں سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ ہوگا اخلاق انسان کے اخلاق کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر سکوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ اخلاق کو مکمل طور پر لوگوں کو بتا دیں تو آپ کی جو زندگی تھی سبحان اللہ آپ کی زندگی سب سے بہترین گزری as a husband آپ کی زندگی سب سے بہترین گزری as a father والد کے طور پر شوہر کے طور پر آپ کی زندگی سب سے بہترین گزری ایک دوست کے طرح آپ کی زندگی سب سے بہترین گزری ایک لیڈر کی طرح آپ کی زندگی بہترین گزری ایک ایک ایکنومک لیڈر کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین زندگی گزری ایک دوست ایک پڑوسی ایک رحم کرنے والے کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا رحمت للعالمین بنا کر تو یہ رحمت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اخلاق کے لئے اخلاق جو ہوتے ہیں مورلز جسے ہم کہتے ہیں یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ تعلق ڈائریکٹلی بندوں سے رہتا ہے یعنی بندے تو بندے یعنی بی ٹو بی جسے ہم کہتے ہیں بندہ تو بندہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ جو ٹرانسیکشن یا یہ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اخلاق کا اور اس چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی بیچ میں نہیں آتے ہیں یہ بندوں کے بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے اگر میں نے کسی کا حق مارا تو اللہ اس کا حق اس کو دلائے گا آخرت میں اگر میں نے کسی کی برائی کی میں نے کسی کا برا چاہا تو یہ جو معاملہ ہے بندوں کے بیچ اس کو کہتے ہیں اخلاق اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ تھے ہر شعبے کی زندگی میں ہر ایسپیکٹ آف لائف میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونے قرار دیے گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان خلقہو القرآن کان قرآنن یمشی علی الارض آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے تو چلتا پھرتا قرآن کا مطلب یہ کہ جو بھی اخلاقیات اس میں موجود ہے قرآن میں آپ اس پہ بوری طریقے سے مکمل طور پر عمل کرتے تھے تو اخلاق جو ہے یہ بہت ہی اہم ایریا آف فوکس ہے جو نوجوانوں کو کرنا ہے اور یہ اخلاق صرف مسلم کمیونٹی کے طرف لیمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے یہ نون مسلم کمیونٹی کے طرف بھی اس کو ہمیں ایکسٹینڈ کرنا چاہیے ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھے طریقے سے رہنا چاہیے اور یہی اکثر طور پر یہ سبب بنتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمان اسلام میں آتے ہیں کیوں کیونکہ کسی کے اخلاق ان کو اچھے لگیں اور یہ چیز ہم بخوبی دیکھتے ہیں کہ اخلاق کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بنیزبت آپ کتنے بھی بیانہ دے دیں اس کا اثر ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے ایک بندے کا ایک اخلاق کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہتی گہرا اور بہتی پختا ہوتا ہے تو تھرڈ ایریا اور فوکس ہمارے نوجوانوں کا اخلاق ہونا چاہیے کیریکٹر بیلڈنگ تو وہ زیادہ سے زیادہ اس پر تعلیم حاصل کریں کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھی اخلاق کی ضرورت ہے ٹیچر کے ساتھ اخلاق کی ضرورت ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ اخلاق کی ضرورت ہے بڑوں کے ساتھ اخلاق کی ضرورت ہے اخلاق ایک ایسا انٹیگرل ایلیمنٹ ہے ہماری لائف سٹائل میں جس کے بغیر ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا تو ہمیں چاہیے کہ یہ تھرڈ ایڈیو آف فوکس پر ہم زیادہ سے زیادہ ترجی دیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا برادر احمد آپ نے روشنی دالی ہے اس اہم پوائنٹ پر لاس بات نوت لیسٹ چوتہ کون سا فوکس پوائنٹ ہے جس پر ہمارے نوجوانوں کو فوکس کرنا چاہیے چوتہ جو پوائنٹ ہے وہ اخلاق کا ہی حصہ ہے لیکن اس کو علماء اکرام نے الگ کیا ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا اپنے آپ میں ایک شعبہ بنتا ہے اور وہ ہے معاملداری جو ہماری آج کے معاشرے میں جو ٹرانسیکشن جسے ہم کہتے ہیں ڈیلنگز جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ ایڈیا فوکس ہے نوجوانوں کو کرنے کا آج مسلمان نوجوان یا مسلمان عمومی طور پر اتنا زیادہ کریڈبل سوسائٹی میں نہیں ہیں کیونکہ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیمانی کرتا ہے یا وہ عدل اور انصاف سے بزنس نہیں کرتا یا وہ ایک فارما بردار ایمپلوئی نہیں ہے ایک امانتدار ایمپلوئی نہیں ہے تو یہ سارے جو تغمتیں لگتے ہیں یا جو برائیاں مسلمانوں کی معاملداری کے طور پر جو سامنے آتی ہیں وہ بہت نقصان دے ہوتی ہیں تو فورت ایریا آف فوکس جو ہمارے نوجوانوں کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ معاملداری میں اچھے سے اچھا رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الامین اور الصادق تھے یہ آپ امانتدار اور سچے تھے امانتداری اور سچائی یہ دو امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی معاملداری کا اور یہی آپ کی ایکوالٹیز تھی جس کو ختیجہ رضی اللہ عنہ نے پسند کیا اور اپنا نکاح کی خواہش آپ کو پروپوزل کی طور پر بھیجا یہی آپ کی امانتداری یہی آپ کا جو سچائی کی طرف رجحان جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ چیز تھی جو ختیجہ رضی اللہ عنہ کو امپریس کی اور وہی چیز کو دیکھ کر آپ نے اپنا اظہار خیال کیا کہ وہ ان سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں معاملداری ایک بہت ہی اہم وے ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی مال سے ہے اور مال انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے پیسہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے پیسے کے لیے انسان اپنے آپ کو بیچ لیتا ہے پیسے کے لیے انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے پیسے کے لیے انسان اپنے اخلاق کو کھو دیتا ہے دولت ہی سبب بنتی ہے اپنی آخرت کو تباہ کرنے کا تو معاملہ داری کا ڈائریکٹ تعلق پیسے سے ہے شہرت سے ہے مال سے ہے تو ہمیں چاہیے کہ جس کی اہمیت کو جہاں رکھنا ہے وہی رکھنا ہے اور معاملہ داری میں الامین اور الصادق کے جیسے مثال کھڑی کرنی ہے اس دنیا میں کے لوگ بولے کہ ہمیں تجارت کرنی ہے تو مسلمان سے کرنی ہے ہمیں اگر کسی کو اپنا ایمپلائی رکھنا ہے تو ہم مسلمان کو رکھیں گے ہم کسی کے ساتھ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں وہ مسلمان ہوگا تو یہ ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہمیں بنانا چاہیے اور اس میں نوجوان امت کی جان بن کر اس کو عمل میں لا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کی کامیابی کا حل بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ برادر احمد ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت قیمتی وقت ہمیں دیا ہے اور بہت سے ٹاپکس پر آپ نے بات کی ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اور ہمیں بہت سے گائیڈلائنس بھی دی ہیں تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری ویورز اس کا بہترین سے بہترین فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اپنی طاقت اپنی all the abilities جو بھی ہیں تو talents ہیں سب کچھ انشاءاللہ دین میں لوٹائیں گے اور تاکہ اپنے آپ کو فائدہ ہو اور انشاءاللہ کمیونٹی کا بھی اس میں بہت سا فائدہ ہو اس کے ساتھ ہم آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موسیقی موسیقی